اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی نے اس کائنات میں بہت دلچسپ اور عجیب و غریب جاندر پیدا کیے ہیں اور ایسے جانور کے انسان کی اکل بھی دنگ رہ جاتی ہے آپ اس دریائی گوڑے کو دیکھ لیجئے جس کو ہیپو کہتے ہیں اس جانور کا نام یہ جنانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دریاء میں رہنے والا گوڑا یہ برعظم افریقہ میں پایا جاتا ہے جہاں دریاء، ندی، نالے، تراب اور جوہر اس کا مسکن ہیں اس چاندر کی بڑی تعداد برعظم افریقہ کے ملک زیمبیا میں چالیس ہزار اور دوسرے نمبر پر تنزانیہ میں بیس ہزار رہتی ہے یہ افریقہ کے علاوہ کسی اور برعظم میں نہیں پائے جاتے کسی دریائی گوڑے کا وزن پندرہ سو سے پنتالیس کلو گرام پنتالیس سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے نر کی بنسبت مادہ کا وزن چاند سو کلو کم ہوتا ہے ان کا یہ باری برکم وجود انہیں پانی کے اندر تیز لہروں میں اپنی جگہ جمع رہنے میں مدد دیتا ہے یہ تیڑتے نہیں ہیں بلکہ پانی میں اچھل کود کرتے اور چھلانگے لگاتے ہیں وزنی اور باری برکم ہونے کے باوجود یہ انسان سے تیز دوڑ سکتے ہیں قدرت نے ان کا جسم پانی میں رہنے کے لیے خاص طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ پانی سے باہر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے ان کی خال خوشک ہو کر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے ان کے جسم سے سرخ رنگ کا مادہ نکلتا ہے یہ ان میں قدرتی طور پر پایا جانے والا سن سکرین لوشن ہے جو انہیں دوب سے بجاتا ہے اور جراسیم کش کے طور پر کام کرتا ہے اگر آپ غور کریں تو اس کی ناک آنکھیں اور کان ایک سیدھ میں نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیپو پانی میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا پورا موں بھی باہر کم ہی نکالتا ہے اور صرف سر کا اوپری حصہ باہر رکھتا ہے اس کا باقی دھڑ پانی کے اندر ہوتا ہے اور یوں اس کی جلد دوب وغیرہ سے بچی رہتی ہے پانی کے اندر یہ اپنے ناک کے نتھنے اور کان بند پر لیتا ہے اس کی آنکھ میں اضافی حفاظتی جللی ہوتی ہے جو اسے پانی میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے ہیپو کے موں میں 38 سے 44 دانت ہوتے ہیں اس کے دانتوں کی بناور بھی خاص ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے والے سیدھے دانت کسی بھی چیز کو توڑنے میں مددگار ہوتے ہیں جبکہ جبروں کے کناروں پر سینگ جیسے دوسرے لمبے دانت چیر پھار کرنے کے کام آتے ہیں موں کی پچھلی جانب داڑیں ہوتی ہیں یہ اپنے ہونٹوں سے گھاز توڑتے ہیں اور اسے داڑوں سے پیستے ہیں افریقہ کے گرب ممالک کا یہ جانور سارا دن پانی میں گزارتا ہے اور رات کے وقت گھاز چرنے کے لیے باہر نکلتا ہے ان کی آنکھوں میں ریٹینہ کے پیچھے ایک تہہ ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ رات کے وقت بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آپ نے کتے بلی وغیرہ کی آنکھوں کو رات میں چمکتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ اسی تہہ کی وجہ سے ہوتا ہے ہیپو خطرناک اور انتہائی غسیلہ جانور ہے افریقہ کے جنگلات میں شیڑ تیندوے چیتے بھی ہیں ہاتھی گینڈے اور مگرمت جیسی مخلوق بھی لیکن افریقہ میں سب سے ذرا انسانی جانے اسی جانور کی حملے سے ضائع ہوتی ہیں ایک اندازے کے مطابق ہر سال افریقہ میں پانچ سو سے زیادہ انسان ہیپو کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں جو مچھر اور سام کو چھوڑ کر کسی بھی ایسے جانور کے حملے میں ہونے والی حلقتوں سے زیادہ تعداد ہے افریقہ میں لوگ دریاؤں نگیوں پر مچھلیوں کے شکار کی غرص سے جاتے ہیں اور یہیں یہ جانور ان کو اپنا شکار کر لیتے ہیں ہپو سات منٹ تک پانی کے اندر رہ سکتے ہیں یہ اکثر خطرہ محسوس کرنے پر کشتیوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں دوسرے جانور بھی ان سے دور ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی وقت کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور زیادہ دار اکٹھے رہتے ہیں ان کے داند دو فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے یہ اپنے شکار کو دبوش کر اپنا بڑا سا جبڑہ کھول کر یک بارگی میں زندگی سے محروم کر سکتے ہیں ان کے جبڑے میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو دس فٹ کے کسی مگرمچ کو دو لخت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے یہ آپس میں بھی بڑھ جاتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں خاص طور پر افضائش نسل کے لیے مادہ ہپو کو رجانے اور ملاب کے لیے ان میں زبردست لڑائیاں ہوتی ہیں مشہور ہے کہ نر ہپو اکثر نومالود ہپو کو مار ڈالتا ہے مادہ ہپو دو سال میں ایک بچہ بیدا کرتی ہے قدرت کے کار خانے میں کوئی چیز نکمی اور نکارہ نہیں ہے بلکہ ہٹ جاندر کوئی نہ کوئی ایسا کام یا افعال انجام دیتا ہے جن سے دوسری مخلوق بلواستہ یا بلاواستہ فائدہ اٹھاتی ہے دریائی گوڑا بھی ایک ایسی ہی مخلوق ہے جو قدرت کے اس نظام کا توازن برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ اس طرح کے دریاؤں میں حرکت کرتے ہوئے یہ جانور اپنے بھاری پیروں سے لمبی نالیاں یا ایسے از راستے بناتا چلے جاتا ہے جس سے گزر کر پانی قریبی زمین کو سراب کرنے لگتا ہے اور وہاں طرح طرح کا سبزہ اور گھاس اکتی ہے اس طرح دوسرے جاندروں اور پرندوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے دریائی گوڑے کا دوسرا اہم کام نباتات کو پھلنے پھوننے میں مدد دینا ہے اور ذرخیزی پھیلانا ہے وہ اس طرح کے یہ جانور روزانہ تقریباً پچاس کلو گھاس کھاتے ہیں اور بڑی مقدار میں گوبر مختلف پودوں جھاڑیوں اور پانی میں پھینکتے ہیں وہ یہ عمل اس طرح انجام دیتے ہیں جیسے فصل پر اسپریئر کیا جاتا ہے اور یوں نباتات کی افضائش اور نشوہ نما ہوتی ہے دریائی گوڑے کا سامنا ہونے پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک طرف کھڑا ہو کر آپ کو اپنا قد کار دکھا کر ڈرانے کی کوشش کرے گا اگر آپ اس سے دور نہ ہوئے تو وہ اپنا مو پورا کھول دے گا جو ایک سخت تنبی بھی ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ اور زیادہ خطرہ محسوس کرنے پر اگلے لمحے حملہ آور بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں یہ انسان سے تیز تقریباً 45 کلومیٹر کی رفتار سے دور سکتا ہے اگر آپ پانی میں ہیں تو مخالف سمت بھاگیں کیونکہ عام طور پر دریائی گوڑا پانی میں اپنے ٹھکانوں سے 5 کلومیٹر سے زرہ دور نہیں جاتا اور اگر خوشکی پر اس چاندر سے سامنا ہو گیا ہے تو جھاڑیوں پتھروں کے پیچھے چھپتے چھپتے زگزگ بھاگیں اور اس سے فاصلہ بڑھاتے چلے جائیں ناظرین اس چاندر کی اوسطن عمر تقریباً 50 سال تو ہو سکتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس منفرد اور دلچسپ جاندر کے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہم آپ کے لیے بہت ہی منفرد اور دلچسپ یونیک سی ویڈیو لے کر آتے ہیں تاکہ آپ محضوظ ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ